موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل آج میں بنانے جاری ہوں کچھ میٹھا اور میٹھے میں میں بنا رہی ہوں گلاب جامون جو بہت ہی مزیدار اور بزار جیسے بن کے تیار ہوں گے تو چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ون کپ کے قریب پاورڈر ملک اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب میدہ اور ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ان سب ڈرائے انگریڈینز کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب کھی آپ اس میں بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک انڈا ان سب چیزوں کو ڈال کے میں اچھے سے ایک ڈو تیار کر لوں گی اس میں ہم نے کوئی پانی کوئی دودھ نہیں ڈالنا صرف اسی سے بن کے ہمارا ڈو تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا ڈو بن گیا ہے اب میں اس کو ڈھک کے بھائی بھی رکھ سکتے ہیں جب تک ہم اپنی چاشنی تیار کروں گی اس کے لیے میں نے ایک کپ کے قریب پانی لیا ہے اور ایک کپ ہی میں شوگر ہیوز کروں گی اور اس کو اچھے سے پکا لوں گی یہ دیکھیں ہمارا شوگر اور پانی اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب لائچی پاورڈر شامل کروں گی اور ہاف ٹی سپون لیمن جوز اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا یہ دیکھیں ہمیں ہماری چاشنی بن کے تیار ہے اب میں اس میں دو چٹکے کے قریب فوٹ کلر ڈال دوں گی اپشنل ہے اس سے ہمارے کلر اچھا آئے گا گلاب جامنوں کا اور اس کو میں ڈھک کے ایک طرف رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں اب بالز بنا لوں گی گلاب جامن کے آپ جتنے بڑے چاہیں سائز میں بنا سکتے ہیں ہمیں اچھے طرح بالز بنا لینے ہیں سارے یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے بالز بنا کے رکھ لوں گی ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں میں نے بول بنا لیے ہیں اب میں اس کو فرائے کروں گی یہاں پہ میں نے آئیل بالکل لو فلیم پہ گرم کیا ہے ہمیں زیادہ آئیل کو گرم نہیں کرنا اگر ہم زیادہ آئیل کو گرم کریں گے تو ہمارے گلاب جامن جل جائیں گے اور وہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اب اسی طرح میں اس کو فرائے کر لوں گی ہلکا ہلکا لو فلیم پہ ہی اور اس کی سائٹ چینج کرتی رہوں گی یہ دیکھیں ایک طرف سے ہمارے گولڈن ہو رہی ہیں اب میں اسی طرح اس کو فرائے کروں گی جب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کے کلر چینج نہ ہو جائے گولڈن کلر نہ ہو جائے تب تک میں اس کو ایسے چمچ چلاتے ہوئے فرائے کروں گی یہ دیکھیں ہمارے ہر طرف سے کلر آ چکا ہے اور اب میں ان سب کو نکال لوں گی اور نکال کے اس کو جو میں نے سیرپ بنایا تھا شگر سیرپ اس میں ڈال دوں گی کلاب جابنوں کو ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے سیرپ میں چھوڑ دینا ہے اس کو میں آدھے گھنٹے بعد دیش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزیدار کلاب جامن بن کے تیار ہوئے ہیں بلکل بزار کے جیسے بنے ہیں اور سوفٹ بنے ہیں میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ